ملکم ڈو اگلی شنوکر اور آج ایک انکرسنگ ویڈیو آپ کے لے کر آئے ہوں کافی دنوں بعد لے کر آئے ہوں کیونکہ بسی تھوڑا سہزادہ سکیجول ہو گیا ہے تھوڑا میں اوکپائیڈ ہوں ٹریننگز میں کوچنگ میں اور کوچ سرٹیفیشن پروگرامز میں آن لائن کوچنگ میں تو آپ لوگ بھی رابٹر کر سکتے ہیں سسلے میں لیکن پھر بھی میں کچھ ٹائم نکال کے کچھ نہ کچھ ویڈیوز یا ریلز ڈالتا رہتا ہوں جس ٹو بی ان ٹیچ اور آپ کے ای میلز میسجز بہت سارے آتے رہتے ہیں ووٹس اپ میسجز بھی میں کوشش کرتا ہوں سب کو پرسنلی ریپلائے کروں تو آپ کیوں لینا چاہیں اپنی لیے پرسنل یا آپ مجھ سے کوچنگ لینا چاہیں یا کوچ بن کے سرٹیفیشن حاصل کرنا چاہیں اپنی پورٹنگ اینگلز کے اوپر کیونکہ پورٹنگ اینگلز کے اوپر میں ویڈیوز کافی ساری بنا چکوں اور اس میں کچھ چیزیں سمجھانے والی مزید ہیں یہ اس کو سمجھ لیں کہ اس کا ایڈوانس ورزن ہے جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے وہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے یہ سیڈپ کیسے کرنا ہے پھر آپ نے پیکٹس کیسے کرنی ہے اس میں دو تین چیزیں آج ہم کور کریں گے پہلی چیز ہم کور کرنے لگے ہیں کہ ہم نے ایک ریڈ بال رکھ لیا ایک وائیڈ بال رکھ لیا اور آپ اس کو کس طرح سے ہم نے چار بال سرک تاک کرنیے؟ تظیر جز نے چھ temporary بہت سمپل ہے آپ اس کا ایک سٹریٹ بال رکھ لیں ریڈ رکھ لیں وائٹ رکھ لیں اور اس کے بعد ایک ہے ایک بال ویس میں رکھ اور ایک وائیڈ بال.. آپ کے پاس تو نہیں ہوگا لیکن آپ اس سطح سے ریڈ بال پر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس بال نہیں ہے تو یہ آپ نے red ball ایک رڈ دیا پھر اس ball کو اٹھائیں اور پھر اس کے ساتھ آپ yellow کو جوڑ لیں اور اس کے ساتھ پھر آپ next red ball رڈ دیں پھر آپ اس ball کو نکال لیں اور پھر اس کے ساتھ yellow ball جوڑ دیں اور پھر اس کے ساتھ red ball جوڑ دیں یہ چار آپ کے ball basically تین آپ کے potting angles reasonably difficult level پھر مطلب extreme تگ یہ quarter سے بھی تھوڑا سا thin ہو گیا تو quarter تقریباً یہاں پر آئے لیکن کوئی نہیں اس کو آپ نے practice کرنی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ کیسے آپ نے practice کرنی ہے اب آپ میرے پاس چونکہ white balls موجود ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں white balls ہی رکھنا اور یہ ہم نے setup کر لیا اب آپ نے basically کرنا یہ ہے کہ potting angles کو recognition کی practice routines تو میں آپ کو کافی ساری دے چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ویڈیوز میں کہ کس طرح سے potting angles کو judge کیا جاتا ہے pot کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا pressure بھی دوں گا آپ کو اور اس practice کی reason بھی بتاؤں گا کہ ہم یہ practice کیوں کا ہے اچھا اب چاہوں گا زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو لیکن یہ interesting topic ہے important topic ہے شاید choice season بھی ہو بھی سکتی ہے یا پھر part one two کر لیں گے وہ ایک الادہ بات ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ہی کرنا ہے کہ line of aim کو جو ہم نے سیکھا ہوا ہے aiming کے اوپر اور بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر مزید بھی بنائیں گے ہیں ویڈیوز لیکن ابھی آج کی ویڈیو کو سمجھنا ضروری ہے line of aim کو ہم نے judge کر لیا یہاں سے ہمیں باتا لگ گیا کہ ہمارا contact point جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اب ہم نے کیا کیا اس contact point کو دیکھتے ہوئے ہم اس ویڈ کے پیچھے آگے جو کہ ہمارا پہلا ball ہے آپ نے وہاں سے contact point کو wide ball کے center میں آنا ہے اور یہاں پر کھڑے ہوکے آپ نے simply slow سا chalk لگانا ہے اور پھر آپ نے short میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے short کھلنی ہے اب جیسے جیسے ہم short کو thin کرتے جائیں گے ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر کھلنا پڑے گا اور مطلب center سے above کھلیں گے جتنا thin angle ہو جاتا ہے اتنا یہ ذہن میں بڑا important point ہے جتنا thin angle ہوگا اتنا آپ اوپر کھلیں گے bottom نہیں دیں گے کیونکہ جب آپ bottom دیتے ہیں تو ball میں unintentional spin آنے کی زیادہ chances ہوتے ہیں کیونکہ tip کا contact جو ہے wide ball سے وہ کم ہوتا ہے پھر یہ میں setup کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں گا تو آپ کو میں مسافہ جاؤں گا یہ پہلا ball فرض کریں میں zero پے center میں بالکل wide ball کے کھلنے کی کوئیش کرتا ہوں اب اس کو میں تیز بھی کھل سکتا ہوں slow بھی کھل سکتا ہوں اگر میں میں plane ball بلکل کھلوں گا بغیر side کے تو پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میرا wide ball کیا response میں سانا ہے یہ میں نے medium pace میں کھلا میرا wide ball natural angle پہ ایک side پہ نکل گیا اس طرف کو table کی tangent line اس نے create کی اور اس پہ pot اس طرف چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم اسی short کو let's سے کھلتے ہیں اس angle سے جو ہم نے دوسرا لگایا تھا اب اس میں ہم کیا کرنے لگے ہیں اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس ball وہیں پر موجود ہے ہم نے again یہ سمجھیے کے بعد line of fame کو judge کرنا ہے اس کے بعد ہم نے short کے اوپر آنا ہے ہم نے وہی contact point اس کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا contact point یہاں پر آ رہا ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم short میں جا رہے ہیں اور پھر ہم short کے اندر گئے اور ہم نے again zero پر ہی کھیلا ہے zero سے نیچے نہیں کھیل ہوئے ہیں اب ہمارا angle جو ہے وہ تھوڑا سا different ہو گیا اور لیکن تھوڑا سا thin لگا ہے ball میرا job پہ لکھے گی رہا ہے center میں نہیں گیا لیکن ball میرا ادھر جانے کی وجہ اوپر کی طرف گیا ہے اس میں دو چیزیں ہم کر رہے ہیں basically ہم potting angle تو judge کری رہے ہیں اس کے علاوہ ہم white ball کا path بھی learn کر رہے ہیں تو جب بھی آپ potting angle کی practice کریں گے آپ دونوں چیزوں کو learn کریں گے ذہن میں رکھئے گا کہ line اس کی path کیا بنے گا اور اس کے علاوہ اس میں کیا response آپ کا جو ہے walking angle کے علاوہ آپ کا line white ball کا کیا بنے گا چلیں چلتے ہیں اگلی short پہ اب third short میں ہم آگے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اب یہ thin short ہے یہ thin short نہیں ہے تو ذہن میں رکھئے گا again آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو judge کر لیا center سے judge کریں گے تو better ہوگا اگر آپ selected ہو کے judge کریں گے تو شاید آپ صحیح judge نہ کر سکیں تو center سے ہم نے judge کر لیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے دیکھتے white ball کے پیشے آگے line of frame کے ساتھ contact میں اور again ہم اب ابھی بھی ہم zero پر ہی کھیل سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر کھیلیں تو better ہے میں recommend ہی کروں گا کہ بالکل zero پر نہ کھیلیں zero پر کھیل سکتے ہیں zero means center of the white ball میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی کھیل سکتے ہیں لیکن اگر جو آپ زیادہ thin ہوتا جائے تو بال آپ پھوڑا تو اوپر کھیلیں آپ کے لئے پارٹ آسان ہو جاتا ہے یہ چیز پہلا بال ہمارا جو تھا وہ ادھر گیا تھا دوسرا بال ہمارا ادھر آیا تیسرا بال ہمارا white ball یہاں پر آگیا اب یہ practice routine بہت important ہے اس کو میں different angle سے بھی آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں اور اس کے اوپر practice بھی کریں parting angle سے اوپر یہ میں blue پر بات کر رہا ہوں ابھی میں pink کے اوپر بھی بات کروں گا میں different over walls سے اوپر بھی بات کروں گا اور آپ نے اس کو learn کرنا ہے لیکن practice کے through اس کا کوئی hard fast rule نہیں ہے میں ایک بہت اچھی gadget نہیں لے کر آ رہا ہوں جو آپ کو angles کے اوپر help کرے گی ابھی surprise ہے آپ لوگوں کے لئے لیکن یہ ہے کہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو moment i am happy تو پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کو کس وقت سے ہم نے کرنا ہے چلیں آپ سب تھے انگلے angle پر جی اب یہاں سے آپ کو میں یہی practice بتاؤں گا پھر ایک ball آپ نے پہلے ایک white ball رکھ لیا پھر آپ نے ایک red ball اس کے ساتھ رکھ لیا پھر ایک white ball آپ نے اس کے ساتھ رکھ لیا پھر یہ red ball نکالا آپ نے یہ یہاں پر رکھ لیا آپ نے یہ آپ کا white ball آ گیا اس طرف اور یہ آپ کا final ball جو ہے وہ white ball یہاں پر آ گیا آپ کا تو یہ setup آپ نے ادھر بھی کرنا ہے ادھر بھی کرنا ہے چاروں طرف کریں تاکہ آپ practice کر سکیں مغیر practice کے snooker hack کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے تو again اب ہم پھر white کو judge کریں گے کہ ہم ہمارا white ball کدھر finish ہوتا ہے کوشش کروں گا میں white ball کو نہ اٹھاؤ اب ہم start کرتے ہیں normal اس wall سے extreme wall سے تاکہ ہم judge کر سکیں white ball کو ہم کوشش کریں گے کہ zero یا center میں ہی کھلیں ہم ٹھیک ہے یا اس short میں خاص طور پر ہم zero سے اوپر ٹھوڑا سا کھل سکتے اور چلیں zero پر ہی کھلیں گے ہم اور میڈیم پیس میں کھلیں گے تیز نہیں کھلنا یہ short ہاں ٹھیک ہے لیکن بالکل normal ball گیا آپ کا اس کشن پر لگا ادھر آگئے short two پہ چلتے ہیں again zero پہ کھلیں گے ٹھوڑا ٹھوڑا آسان ہوتا جائے گا جیسے جیسے extreme cut ہوتا جاتا ہے وہ مشکل ہوتا جاتا ہے اس لیے short cut short نہیں کھلی جاتا ذہن میں رکھیں چیزوں کو پھر zero کھلتے ہم sorry method apply کریں میں تو وہاں سے کھلنے لگا تھا کیونکہ عادت ہے کھلنے کی آپ نے پہلے اس کو judge کر لیں نا angle کو پھر آپ نے آنا ہے short میں اور پھر آپ نے zero کے اوپر آپ نے میڈیم پیس میں کھلیں جس میں ابھی آپ نے کھلا تھا دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں ball کا path different ہو گیا پہلے وہاں لگا اس cushion پہ لگا وہاں آیا اب ایک cushion سے ball نیچے آگیا تو angle کے ساتھ آپ کے white ball کی position بھی change ہوتی جاتی ہے یہ بہت important بات ہے بریک بیلڈنگ میں اس چیز کو ignore کر دیتے ہیں جس زیادہ سے وہ struggle کرتے ہیں spotting angles کے اوپر یہ ہمارے پر straight ball آگیا اور ہم نے اب اس کو judge کیا اور یہاں پر آگئے یہ بہت اچھا angle ہوتا ہے تقریبا 3 quarters half سے تھوڑا سا تکش ہوتا ہے اس میں آپ follow بھی کھیل سکتے ہیں screw بھی کھیل سکتے ہیں stun بھی کھیل سکتے ہیں white ball کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں best یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی positional play کھلیں چاہے کسی بھی spot سے ہوں اس position کے اوپر آپ کھلنے کی practice کریں تاکہ آپ easily اس کو جو ہے وہ control کر سکیں white ball کو as required تو اس کو بھی ہم zero پر کھلتے ہیں کہ اسی speed میں کھلیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا white ball کس path سے جائے گا یہ گئے یہ ہم گئے یہ دیکھیں exactly discussion پہ لگا یہاں سے جب میں نے کھلا تھا تو اس cushion پہ لگا تھا یہاں سے کھلا تو اس cushion پہ لگا تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر جو ایک player بہت important بات آپ کو بتانے لگا ہوں اگر جو ایک player line of aim کو judge کر لے اور white ball کی line کو judge کر لے کہ white ball میں کدھر جانا ہے تو وہ یقین کریں کہ automatically break building میں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے white ball نے اب کیا کرنا ہم اس چیز کو ignore کر دیتے ہیں تو i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں coach certification کے لیے snooker stick لینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے یا one to one coaching یا online coaching course join کرنا چاہتے ہیں message me whatsapp message موجود ہے next ویڈیو تک انظار کریں ایک بہت اچھی ویڈیو اگلی آرہی ہے آپ کے لیے take care کرنے کے لیے مجھل سورہ عام خیلی سورہ